بے اسم رب الحسین علیہ السلام نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا سلمان و منی اہل بیتی کہ سلمان علیہ السلام میری اہل بیت میں سے ہیں یوں تو نبی پاک کے صحابہ کی ایک کثیر تازاد موجود ہے مگر جناب سلمان علیہ السلام کے ہی بارے میں فقط ایسی حدیث کہ انہیں اپنی عالم شمولیت کی فضیلت عطا کی گئی آخر اس میں ایسی کیا رمز پوشیدہ ہے تو اس کا جواب ہمیں خیبر کے میدان سے ملتا ہے کہ جہاں دو عالم کے صادق نبی نے فرمایا کہ چالیس دن میں خیبر کے قلوں پر اسلام کا پرچم لہرا جائے گا انتالیس دن گزر چکے ہیں علیہ السلام مدینے میں ہیں اور اصحاب نبی کوششیں کر کر کے تھک چکے ہیں مگر قلعہ کاموس فتا ہونے میں نہیں آ رہا نبی علیہ السلام ایک بلند جگہ پر تشریف لائے اور دو رکت نماز نفل ادا کی اور اس کے بعد خدا بزرگ و برتر سے مدد چاہی کتاب خدا میں یہ واقعہ سورہ اسراء کی آیت نمبر اسی میں کچھ یوں وارد ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وکل ربی ادخلنی مدخلہ صدق وخرجنی مخرجہ صدق وجہ اللی ملدنخہ سلطانا نصیرہ اور اے حبیب یوں ارد کرو کہ اے میرے رب مجھے پسندیدہ طریقے سے داخل فرما اور مجھے پسندیدہ طریقے سے نکال دے اور میرے لئے اپنی طرف سے مددگار قوت بنا دے پس آباز آئی پکارو اس کو جس نے ہر نبی کو مشکل میں مدد فرمائی اے محمد اپنے سلطان نصیرہ کو مدد کے لئے پکارو جو مقام تھا جہاں ناد علی نازل ہوئی ہاتھ پہ غیبی کی ندا رہی تھی ناد علی مظہر الاجائب آجائبات خدا کے مظہر علی کو مدد کے لئے پکارو نبی نے مدینہ کی طرف روح کر کے تین مطبع فرمایا یا علی یا علی یا علی عدرت نی یہ سبیل اللہ تاریخیں لکھتی ہیں بھائی کا بھائی کو پکارنا تھا یا مولا کائنات نے عالم جلال میں فرمایا کمبر میرا گھوڑا مجھے پل کے پل حاضر چاہیے کمبر نے کہا آقا مدد گزر گئی آپ کی نوکری میں اب بھی مزاج علی سے ناشنا رہوں تو فائدہ کیا اس نوکری کا میں گھوڑا پہلے ہی تیار کر چکا ہوں جہاں نبی ٹیلے سے اترے اور اصحاب کو مخاطب کر کے فرمایا جو کوئی آج سب سے پہلے مجھے میرے بھائی علی کے آنے کی خبر دے گا وہ جو چاہے گا میں نبی تو عالم اسے عطا کروں گا وہاں مدینے میں مولا نے بسم اللہ کے بعد الحمد سے قرآن شروع کر کے پہلی رقاب پہ پیر رکھا اور دوسری رقاب میں پیر آنے تک مولا نے ونناس پہ قرآن ختم کر دیا علی فرما رہے تھے اے رہوار زندگی میں علی نے تیرے ساتھ دو کام نہیں کیے نہ ہی تجھے ایڑ لگائی اور نہ چابک ماری آج علی کو علی کے بھی سردار نے بلایا ہے جس کی مدتوں سے علی کو آرزو رہی کہ سوالاکھ انبیاء کا ناصر علی کبھی اپنے بھائی محمد کی مدد کو بھی جائے آج کیونکہ مجھے محمد نے بلایا ہے اس لیے اگر سستی کی تو چابک بھی ماروں گا اور ایڑی بھی لگاؤں گا رہوار اپنی زبان میں کہتے ہیں مولا آج تک آپ نے اپنی مرضی سے چلایا آج مجھے میری مرضی کرنے دیں مولا نے فرمایا اجازت ہے پس یہاں امام علیہ السلام کے گھوڑے نے ایک موجزہ دکھایا اگلے دونوں سم اٹھائے پچھلے پیر گھوڑے کے مدینہ تھے جہاں اگلے دونوں پیر جا کر خیبر کی دھلپی سے ٹکرائے وہاں صحابی مختلف راستوں پر پھیلے علی کی آمد کے انتظار میں تھے جبکہ سلمان علیہ السلام ایک جگہ کھڑے آسمان کی جانب تک رہے تھے اور آتے جاتے کہتے تھے کہ سلمان دیوانہ ہو چکا ہے زمین کی بجائے آسمان کو تکتا ہے دیوان کی کا لقب گویا تکمیل ایمان کی مہر ہوتی ہے کہ عشق و مارپت تے آل عبا میں انسان اس مقام پر پہنچے کہ لوگ اسے دیوانہ پکارنے لگیں سلمان علیہ السلام مسکرا کر اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں آج بھائی نے مشکل میں بھائی کو بلایا ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ علی عام راستوں سے آئیں سلمان نے مولا علیہ السلام کے رہوار کو خیبر میں اترتے دیکھا اور دوڑ کے نبی کو علیہ السلام کے آنے کی مبارک بات دی پس علیہ السلام خیبر میں آئے اور مرہب و انتر و ہرش جیسے پہلوانوں کو پچھاڑا جو ایک ہزار جوان سے لڑنے کی طاقت رکھتے تھے جنگ ختم ہوئی مدینہ واپسی ہوئی سلمان علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ نبی نے ایک خواہش پوری کرنے کا وعدہ کیا تھا پس سلمان چلے نبی کی طرف ابھی مسجد سے کچھ فاصلے پر تھے یا سلمان کے بخت کا ستارہ چمکا علی کی پاک نظروں نے پچھ سے سلمان کو چھوکر رضی اللہ سے علیہ السلام بنانے کا ارادہ کیا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا آئے سلمان کہاں چلے کہنے لگے مولا نبی سے حس پہ وعدہ خواہش کا اظہار کرنے مولا علیہ السلام نے فرمایا سلمان کیا مانگوگے سلمان نے کچھ دیر کھوچا پھر کہنے لگے مولا جنت مانگ لوں گا علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا جنت تو میری ولا میں پہلے ہی ملتی پھر موقع کیوں گوا رہے ہو سلمان علیہ السلام نے استفقار کیا مولا پھر آپ ہی بتائیں کیا مانگو مولا علیہ السلام نے فرمایا سلمان جاؤ اور جا کر یہ مانگو پھر سلمان علیہ السلام نبی کے خیمہ میں تشریف لائے اور نبی کے استفقار پر فرمایا کہ مولا حسب وعدہ میں خواہش کا اظہار کرنے آیا ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو پھر سلمان علیہ السلام نے کہا مولا میراج کی رات اللہ اور آپ کے درمیان خلوت میں نوے ہزار کلام ہوئے ان میں سے کوئی ایک راز مجھے بتا دیں نبی کے چہرے وہ مسکرائے آئے اور فرمایا سلمان تیرے استاد کے کیا کہنے جس نے آپ کو ایسا سوال سکھا کر بھیجا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا سلمان وہ رواز سوائے آلاللہ کے کوئی نہیں جان سکا اور چونکہ میں محمد وعدہ کرتے ہوں کہ خواہش پوری کروں گا اس لیے آج سے سلمان و منی اہلِ بیت میں اعلان کرتا ہوں کہ سلمان میری اہلِ بیت میں سے ہے اور اب سے آپ علیہ السلام ہو چکے ہیں اللہ اللہ یہ بڑے کرم کے ہیں سیسلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے پس آلِ محمد میں شمولیت کے بعد سلمان علیہ السلام کے لیے ایک راز افشا کیا گیا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ مدینہ سے باہر پلا پتھر ہٹاؤ ایک راستہ ملے گا اس پر چلے جانا پس راز مل جائے گا سلمان چلے وہ پتھر نظر آیا ہٹایا تو سامنے راستہ تھا اس پر چلے تو ایک شہر میں داخل ہوئے سلمان علیہ السلام نے وقت نماز کو محسوس کیا پس سامنے موجود ایک مسجد کی جانب چلے جب مسجد پہنچے تو دیکھا کہ امام علیہ السلام ہیں اور وضو فرما رہے ہیں سلمان علیہ السلام مولا کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ آپ یہاں مولا نے فرمایا سلمان آگے تو چلو سلمان آگے چلے مسجد میں دیکھا تو سامنے امام علیہ السلام جماعت کرا رہے تھے سلمان علیہ السلام واپس باہر کو لپکے تو دیکھا کہ امام علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں اب اسی کشم کشم تھے جو مولا مسکرائے فرمایا سلمان اور آگے چلو سلمان بھاگ کر گلی میں نکلے تو دیکھا سامنے امام علیہ السلام آ رہے ہیں سلمان نے جو باہر مولا کو دیکھا تو کچھ پوچھنا چاہا امام نے فرمایا سلمان چلتے جاؤ سلمان جو چلے تو کیا دیکھتے ہیں کہیں امام رقوع میں تو کہیں سجدے میں کہیں اتقاف میں تو کہیں چل پھر رہے ہیں کہیں کسی دکان پر بیٹھے ہیں تو کہیں تجارت میں مشغول ہیں چلتے جا رہے ہیں سلمان اور اپنے اندر عشق کے سمندر میں دوبتے ابرتے اجائباتے خدا کے مظہر علی کے جلوے دیکھتے جا رہے ہیں جو ایک مقام پر رکی اور پکارے یا نبی میں براز پا گیا براز ہے زمین و آسمان میں ہر خمد فقط علی ہے فقط علی تائیں بائیں مشرق مغرب جمال جنوب بس علی علی امام المشرقین والامام المغربین بس یا علی قرود و سلام بر محمد و آل محمد و ما علینا اللہ البلا والمبین والسلام